ہلو ایٹس می لانگ ٹائم نوسی پہلی سٹوری ہماری آ رہی ہے نظیر صاحب کی فرم جدہ یہ کہتے ہیں دوہزار سترہ اٹھارہ کی بات ہے یہ جہاں جوب کرتی تھے ایک میڈیکل سینٹر تھا جہاں لانگ ٹرم پیشنٹس آیا کرتے تھے کیئر کے لیے یہ بسیکلی وہ پیشنٹس ہوتے ہیں لائک ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں جو کانسٹنٹ کیئر کے لیے ہوتے ہیں یا کومہ میں لوگ ہوتے ہیں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے تو اس لانگ ٹ کیئر فسلیٹی ہوتی ہے یہاں یہ سیفٹی آفیسر تھے اور کیونکہ اس میں اس طرح کی بھی لوگ آتے تھے جیسے کہ جن کی دماغی حالہ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ ان کی شفٹ ہوتی تھی جنرلی صبح آڑھ ویسے چار بے تک ان کی ڈیوٹی تھی لیکن بیچ میں ایک دن وینزڈے کو یہ لیٹ آتے تھے اور بیسیکلی بارہ بجے آتے تھے دن میں اور رات کو تین بجے تک وہاں ہوتے تھے اس کی خاص وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ بیسمنٹ فلور میں ڈرینیج ایریہ تھا اور اس طرح کے جو آپ کو پتہ ہی ہے میڈیکل ویسٹ جو ہوتا ہے اس ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بیسمنٹ کے اندر یہ ڈرینیج ایریہ تھا تھا یہاں فاغنگ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا جس کی ویہ سے کیا کہتے ہیں باہر سے وینڈرز آتے تھے مطلب لوگ آتے تھے اور یہ کام کر کے جاتے تھے اب رات کو جب یہ لوگ آتے تھے یہ کام کرنے کے لیے تو بیس فائر الارم ہوتے تھے جو ان کو بند کرنے پڑتے تھے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے تو جس کی ویہ سے یہ مطلب لیٹ رکھتے تھے رات میں جب وہ کر کے چلے آتے تھے اور سمیلرلی اگلے دن صبح دیر سے آتے تھے رات کو تین بے تک تو وہیں ہوتے تھے تو آڑ بجے پہنچنے کا کوئی جواز نہیں تھا اب یہ کہتے ہیں ایک نارمل اسی طرح ایک ڈیوٹی کر کے ایک وینزڈے کو رات لگا کے اور چلے گئے اور صبح حضب معمول یہ گیارہ بارہ بجے ہی آتے تھے جب یہ اس طرح لیٹ نکلتے تھے تو ان کے جو ایک وہاں پہ ریلیجیس افیرز کے ایک آدمی تھے جو مطلب موردیں وغیرہ ڈیڈ بوڈیز کو ڈیل کرتے تھے تو وہ ان کو ملے ان کا نام تھا شیخ خانی اور ان سے بات چیت تھوڑی سے ہوئی تو انہوں نے بولا کہ بھائی صبح صبح رہے تمہیں میں نے آوازیں بھی دیں اور تمہیں بڑے عجیب غصے میں تھے یا پتہ نہیں کس چیز میں تھے رکی نہیں رہے تھے آوازیں دیں پکارا سب کچھ کیا نام سے پکارا پلٹ کے دیکھنا ابھی گوارہ نہیں کیا تمہیں کس بات کی اتنی جلدی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ان کو سمجھ میں نہیں کیا ابھی بارہ بجے گھسے ہیں آفیس میں اپنے یعنی اس سینٹر میں تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں صبح ہارڈ بجے گی اب پہلے یہ مزاق سمجھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ذرا سیریسلی اس کو کہا کہ میں ابھی آفیس انٹر ہوا ہوں یہاں آپ نے اس کو دیکھ لیا بھائی کیا بات کر رہے ہو کیوں مزاق کر رہے ہو ان صاحب نے کہا کہ نہیں میں مزاق نہیں کر رہا میں واقعی کیونکہ سوڑے سیریس قسم کے آدمی تھے وہ تو سنجیدہ قسم کے تو انہوں نے پھر بولا کہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ انہوں نے کلیئر کر دیا بلکل کلیئر کہ میں صبح نہیں آیا تھا آپ نے جو دیکھا تھا وہ میں نہیں تھا یہ تو بات ختم ہو گئی اور یہ انسٹنس کے ان کا ہمشکل صبح تھا وہاں موجود لیکن یہ کہتے ہیں یہ زمین جس جگہ پہ یہ سینٹر بناوا ہے اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب ہے یہ وفائیں کوئی کہتا ہے کچھ ہے قبرستان تھا یہاں پہلے تو اس طرح کے معاملات یہاں ہوتے رہتے ہیں اور جب بھی رات وغیرہ کئی راؤنز لگاتے تھے تو ان کے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ضرورتی ہے سے ان کے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہے لیکن بہرحال ایس سچ کوئی نقصان دے چیز نہیں ہوئی تو تینک یو فور شیرنگ ڈاٹ سٹوری آگے بات کرتے ہیں حسن صاحب کی اور یہ بات کر رہے ہیں تقریباً یہ جب چودہ سال کے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات جمعرات کے دن جو تھا اثر کے وقت ان کی والدہ نے ان کی قریب گھر کے قریب ایک قبرستان تھا تو انہوں نے کہا کچھ مروحی کا گوش دیا کہ یہ صدقے کا گوشتے جا کے قبرستان میں پھینکا ہو اب جاتے جاتے ان کو یہ بھی انسٹرکشن ملے کہ جب جانا تو پھیک کے واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا وہاں اور بس سیدھا واپس گھار آ جانا انہوں نے یہ سن لیا اور یہ چلے گئے پھر کہتے ہیں زیادہ چودہ سال کے تھے وہاں گئے اس گوشت کو پھیکا اور تھوڑا سا آگے جا کے پلٹ کے انہوں نے دیکھ لیا ویسے تو کچھ تھا نہیں دیکھنے کو اور کچھ بھی نہیں تھا بہرحال اس طرح گھر چلے گئے اور کہتے ہیں ایک آب دن بھی گزر گیا سیٹرڈی کو جلدی یہ سوتے تھے کیونکہ سنڈے کی صبح ان کا کرکٹ کا سین ہوتا تھا ایفٹر فجر تو یہ جلدی سو گئے اور نارمل ہی تھا سب اب کہتے ہیں یہ سونے کے بعد رات کو اچانک کسی پہر لائی دھائی تین بجے کسی وقت ان کی آنکھ کھولی اب کہتے ہیں دروازہ بیڈروم میں لیٹے ہوئے ہیں بیڈ پہ بالکل نارمل سیدھا اور بیڈروم کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا تھا اور باہر سیڑھیاں تھیں جو اوپر نکچے اتننے کی تھی وہ نظر آ رہی تھی اندھیرے میں دروازہ دیکھ رہے تھے سب نارمل کہ ان کی جب نظر سیڑھی پہ پڑی تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک عورت جس کے سفید وال تھے اور وہ عجیب طریقے سے پھیلائے پہ کھڑی ہوئی تھی اور ان کی طرف وہ دیکھ رہی تھی پہلے تو ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا اور اندھیرے میں بھی آہستہ آہستہ ویژن صاف ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک عورت کھڑی بھی ان کو دیکھ رہی اور اس کے ایسا لگ رہا ہے کہ بالوں میں سے کچھ خون ٹائپ کا یا کچھ ایسے ڈارک لیکوڈ جو ہے وہ بہ رہا ہے یہ بہرحال دیکھ کے اس کو شدید ڈر گئے اور اتنی حالت ان کی بری بقول ان کے یہ بھیوش ہو گئے آنکھ جب ان کی کھلتی ہے یہ کہتے ہیں تو یہ اسپتال میں تھے ان کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور گھر والے سارے پریشان کی یہ ہوا گیا اس کو مطلب خوش میں نہیں آرہا تھا اتنا تیز بخار تھا انہوں نے اپنے بہرحال پوری سٹوری سنائی کہ میرے ساتھ ایسا حساب رات میں ہوا ان کے والے صاحب نے تو نہیں مانی یہ بات لیکن پھر بھی ان کے اوپر دم بغیرہ کرایا گیا اور اس کے بعد سے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات میں سوتے وقت اندھیرے جب میں اکیلہ ہوتا ہوں تو کچھ عجیب سی فیلنگ آتی ہے اور میں اس سوچ کے ڈر جاتا ہوں اور بقول ان کے اپنی ریٹن اڑدو کے اندر کہ یہ اگر تلاوت پاک قرآن پاک نہ کریں اور آیتیں مگرہ نہ پڑھیں تو شاید یہ زندہ نہ بچتے تو تھانکیو ویری مچ فور شیئرنگ دارٹ سٹوری آگے بات کرتے ہیں اسامہ صاحب کی جو کہ دو ہزار سولہ جون کی بات کر رہے ہیں اور یہ اور ان کے چار کزن ناران کاغان ٹور پہ ملتان سے نکلے اب یہ کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ پہلے آیا اپٹ آباد پہنچے اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے نکلے تو ناران پہنچتے پہنچتے ان کو کافی ٹائم لگ گیا اور کافی مطلب رات ہو گئی تھی کافی ہوتل کا روم ملنا بھی تھوڑا مشکل تھا تو ایک کوئی ہوتل تھا جس نے ان کو بڑی منت سماجت کرنے کی بعد ان کو ایک روم دیا جو بیسیکلی ہوتل سے ہڑ گئے پہاڑی فیسنگ ایک کنٹین بکول ان کے کنٹینر ٹائپ روم تھا جس کا دروازہ بھی ایسا تھا جیسے کہ وہ پتلے لوہے کا یا وہ ٹین ٹائپ کا دروازہ ہوتا ہے اس طرح کا وہ اور ایسٹ وہ چھت جو ہوتی ہے ایسی طرح کی کیا کہتے ہیں ٹین کی یا جو کرگیٹڈ شیٹس وغیرے ٹائپ کی ہوتی بیسی اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں بیڑھ گئے سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھک گئے تھے اب ان کی چار قزن جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ چاروں سگرٹ پیتے تھے اور وہ کمرے سے باہر کھڑ جو گئے سگرٹ پینے کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں میں بیڑھ پیل تھک چکا تھا لیٹا ہوا تھا اور میرا اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور دروازہ جو تھا اس در مطلب وہ ٹین کا ان کے کمرے کا اس کو کسی نے پیٹنا شروع کر دی باقیدہ نوکنگ کر رہا ہے پہلے تو یہ اگنور کرتے رہے کہ ایک قزن ان کو ڈھنا رہے ہیں ساروں کے سارے باہر جو بیٹھے لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاق بھی یہ بدا لگنے لگا اور انہیں پہلے آواز دی کہ بھئی کیا مزاق ہے اس کے بعد غصے میں جا کے دروازہ ہی کھول دیا اب یہ کہتے ہیں جب دروازہ کھولا تو بھار کوئی بھی نہیں تھا اور تھوڑی دیرے کے بعد دیکھا کہ ان کے چاروں قزن دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں انہوں نے ان کو ذرا سنائی وغیرہ اور کہتے ہیں وہ قزن نے بھی بولا کہ بھائی ہم تو فلا فلا جگہ گئے تھے سگرٹ پینے ہم یہاں کھڑے ہوئے نہیں تھے تم کیا بات کرو یہ بات بہرحال ختم ہوئی اور یہ کمرے میں گئے اور ان کو عجیب سی بھاری طبیعت لگنے لگی یہ کہتے ہیں کہ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے بخار چڑ گیا اور اسی حالت میں یہ لٹے ہوئے تھے کہ دوبارہ سے نوکنگ شروع ہو گئی کمرے کے دروازے پہ اب چاروں قزن بھی اندر ہیں یہ بھی اندر ہیں پانچ لوگ اندر ہیں اور کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے یہ پوچھے ہیں تو کوئی جواب نہ ہے اور نوکنگ مستقل چلتی رہے نیچے جو درار ہے تھوڑی سی دروازے کے نیچے اس میں باقاعدہ لوگوں کی چہل قدمی نظر آئے اور جواب کوئی نہیں آواز کوئی نہیں صرف دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہے ہیں جی عجیب حالت سب کی ہو گئی اور ڈر کے مارے ایک ساتھ چپک کے لٹے میں اور اپنے اپنے اوپر چادریں ڈال کے بسے منگنور کرنے کی کوشش کی کہتے ہیں جناب تھوڑی دیر کے بعد آواز تو ختم ہوئی لیکن پھر ایک آہستہ استحاق بھی لگ گئی جب آواز ختم ہوئی لیکن آراؤنڈ تین بجے ایک چادر ایک کزن اٹھے کیونکہ ان کی چادر کسی نے ان سے کھیچ کے اتار لی وہ سمجھے کہ کسی برابر والے ان کو کچھ اٹھانے کی کوشش کی ہے درانے کی کوشش کی ہے لیکن جب برابر والا اٹھا اس نے بتایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ وہم ہے اور اس ساری باتیں چلی نہیں تھی تھوڑی دیر بعد وہ چادر وغیرہ اڑ کے دوبارہ جب اپنی لیٹے تو پھر کسی نے کھیچ لی چادر اور یہ بھی اڑ گئے جو کہ لیٹ گئے تھے طبیت خراب ہونی کی بیسے اب یہ بقول ان کے کہ عجیب ان کی حالت پورے پسینے پسینے میں شرابور لیکن بہرحال کسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے رات انہیں نے گزاری اب جناب یہ جگہ چھوڑ کے پوری رات نوکنگ سن کے چھوڑ کے چلے تو گئے لیکن یہ کہتے ہیں آگے ہم اپنے ٹرپ پہ بابوسر ٹاو بغیرہ بغیرہ سب گئے لیکن روز رات میں عجیب سی ان کی طبیعت ہوتی تھی اور جیسے بخار چڑتا تھا اور اترتا تھا لیکن صرف رات میں تو that was in story of usama and thank you very much for sharing that experience اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی وہاں شاید دوبارہ گئے ہوئی اگلی سٹوری آ رہی ہے انت صاحب کی انت صاحب لکھتے ہیں کہ یہ یہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور اید الادھا اید الادھا کے پاس چاند رات کی ہی اس کی اور اگلے دن ہی تھی تو یہ دہ ہزار بائیس ہی بات کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنوکر کھلنے ایک جگہ گئے ہوئے تھے جس کا جو کہ بیسپینڈ پہ تھی اور وہیں پہ پارکنگ تھی تو رات کو دو بجے جب وہاں سے نکلے اپنے دوست کے ساتھ تو کافی اندھیرہ تھا وہاں اور عجیب شاید محول تھا بہرحال ان کو دوست سے کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن ان کو کچھ فیل ہو رہا تھا کچھ عجیب سا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کچھ ہو رہا ہے ایک انرجی ان کے فیل ہو رہی تھی لیکن ان نے اپنے دوست کو نہیں بتایا اور یہ بہرحال سب دونوں دوست نکل گئے یہ اپنے محلے پہنچے تو گھر کے باہر ان کے بکرا وغیرہ بندہ ہوا تھا اور چار پائی پہ اور بھی دوست بیٹھے تھے محلے کے یہ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور باتیں باتیں اپنی شروع ہو گئے کہتے ہیں جب جا کے وہاں بیٹھے تو پہلے جانوروں نے ایسے ریاکٹ کیا جیسے کہ وہ ڈر جاتے ہیں تو وہ ان کے بیٹھنے سے آرڈ لگا ان کو لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پہ زیادہ سوچا جائے اب یہ کہتے ہیں تھوڑی سی وقت گزرا بات چیز پھر شروع ہو گئے اور پھر ایک دوست جو تھا وہ بیسیکلی ایک کوک کی بوتل لائے ہوا تھا اور ساتھ میں ایک گلاس تھا وہ باری باری سب پی رہے تھے اپنی باری مطلب آتی تھی کوک نگالتے تھے گلاس سے پی جاتے تھے ان کی جب باری آئے انہیں گلاس پکڑا اور کوک ان کو دینے لگے تو بقول ان کے گلاس کا جو بیس ہوتا ہے وہ ٹوڑ گیا آؤٹ آف دو بلول کوئی سمجھ سے بھارا مطلب نیچے سے گلاس جو سب جس سے پیتے آ رہے ہیں وہ انہیں ہاتھ میں آتی نیچے اس کا بیس ٹوڑ گیا مارا اور لگا لیکن کوئی زیادہ اس پر سوچ بچار نہیں کہ شاید پکڑنے کا انگل ایسا ہوگا یا کچھ ایسا ہوگا کہ گلاس یہ ٹوڑ گیا اب یہ سب باتیں چل نہیں تھیں کہ ان کے بالکل opposite جو گھر تھا اس کی terrace میں ان کے جو ہمسائے تھے وہ آگے بھارے ہیں ان کے ہم عمر ایک لڑکا تھا وہاں تو اس سے بات چیت جب شروع ہوئی اور سب کچھ ہوا تو تھوڑی دیرہ بات چلتی رہے اس کی بعد وہ اپنے فون میں لگ گئے اور terrace میں ٹھیلنے لگے اور یہ اپنی باتوں میں اب یہ تھوڑا فاصلہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل آمنے سامنے ہیں وہ ایک گھر پھر گلی بیچ میں پھر دوسری سائیڈ پہ ایک دم سے جہاں یہ چار پائی بھی بٹھے ہوئے تھے ایک موبائل آ کے گرا جیسے کسی نے کھیچ کے اس کو مارا ہو یہ دیکھا تو وہ فون جو ان کے ہمسائے سامنے تھے ان کا فون تھا جو ان کے پاس آگے گرا اور ایسا لگتا کہ شاید اس نے کھیچ کے مارا ہو لیکن وہ جب اس سے بات ہوئی اور سب کچھ ہوا تو پتہ دلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فون میرے ہاتھ سے نکل گئے تم لوگوں کے پاس کیسے مطلب کھینچ کے کس نے پھیکا ہے اب یہ ایک عجیب سی بات تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے مطلب ایک دم سے کسی نے فون کھیچ لیا اور ان کی طرف پھیک دیا تو ایک عجیب سا awkwardness وہاں شروع ہو چکی تھی اور سب اپنی چھوڑا دھیان بٹانے کے لئے بات کر رہے تھے کہ گلی کے کونے سے ایک لڑکہ انٹر ہوا اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھی یہاں کچھ تھا تیزی تیزی وہ چلتا ہوا جا رہا تھا وہ شاید دیر ہونے کی ویسے وہ جانا چاہ رہا تھا دوسرے انڈ پہ تو اب وہ جیسے ہی مطلب ان کے پاس پہنچا یعنی یہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہ موں کے بل زمین پہ گئے گیا اب یہ سب اس کو اٹھانے کے لئے آگے بڑھے تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے دھکا دے کے باقاعدہ نیچے گرائے مطلب اس جگہ پہ اب یہ سن کے سب حیران پریشان کی مطلب یہ ہو کے آ رہے ہیں یہاں پہ اور ایک عجیب سا ڈر سا بھی لگنے لگا کہ یہاں پہ کچھ معاملہ کچھ عجیب چلنا ہے اب ظاہر سی باتیں تھوڑا لیٹ بھی ہو چکا تھا صبح عید کی نماز تھی جو سب اپنے اپنے گھر کو چلے گا کہ بس لیٹ ہو گیا اب گھر چلو اور بات ختم ہو گئی صبح یہ کیا کہتے ہیں اپنا نماز وغیرہ پڑھ کے اور سب کچھ کر کے جب گھر اپنے واپس آنے لگے تو اپنے محلے میں بقول ان کی ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے گھر کے باہر اور پندرہ منٹ یہ ایسے ہی کھڑے رہے پتہ نہیں کیا دیکھتے رہے جس کا ان کو سہوش بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے پندرہ منٹ تک ایک ان کے کوئی جاننے والے یا کوئی دوست ہے انہی نے بقاعدہ ان کو پکڑ کے جھوڑا ہے تب جا کے یہ اٹھے ہیں کہ ہوش میں آئے یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ مطلب میں پندرہ منٹ سے باہر کھڑا ہوں پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوں بغیر آنگ جھپکائے اب ان کے پاس ایک سیکیورٹی کیمرہ بھی لگاوا ہے سب لگاوا اندر جا کے ایسی ریکارڈنگ نکالی تو یہ انہی نے نوٹس کیا کہ ان کے اوپر دو سائے بن رہے تھے جبکہ دو سائے بننے نہیں چاہیے تھے جس پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ بہت آڈ سی بات لگی ان کے بھائی بغیرہ بھی دیکھ کے ٹر گیا انہی نے اپنی والدہ کو یہ فٹیج جب دیکھا ہی تو ان کی والدہ نے ان پر دم شروع کر دیا اور کسی کو بلا کے مزید ان کے اوپر کچھ دم ضرور بغیرہ اور سب یہ سب کچھ کرایا تاکہ یہ جو بھی چیز پاس ہو رہی تھی ان کے اوپر سے کوئی کو کبھی آس پاس دیر ہو جاتی ہے اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے ایک پریزنس فیل ہوتی ہے ایک انرجی فیل ہوتی ہے لیکن کبھی کوئی نقصان ابھی تک ابھی تک تو نہیں ہوا تو تھانکیو میری مچ فور شیرنگ ڈیٹ سٹوری اگلی سٹوری آ رہی ہے احمد صاحب کی احمد صاحب کہتے ہیں چار سال پانچ سال پہلے کی بات ہے یہ پوری فیملی جب جاتی ہے گاؤں تو مانسیرہ کے پاس ان کا کہاؤں ہیں اور ایک جگہ ہے بسیکلی جہاں سی پیک پروجیکٹ ہے وہ شاید پینتالیس منٹ کی آ فاصلے پہ ہے تو یہاں پہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آ ابھی یہ جو ہے گاؤں کے پاس یہ پروجیکٹ چل رہا تھا اور ابھی صرف لینڈ مارکنگ تھوڑی شیئی یوں نو لینڈ مارکنگ ہوئی بھی تھوڑی سفائی بھی یہ لینڈ صاف ہوئی بھی اس زیادہ کوئی خاص وہاں ڈیولپمنٹ نہیں تھی تو اب یہاں پہ اسی ایڈیا کے پاس جن کا بسیکلی پپو کا گھر تھا اور اس ان کے پپو کے گھر کی خاصیت یہ تھی کہ بچہ پارٹی یہ جاتی تھی تو وہاں پہ ایک جس جگہ جسے کتھا بولنے یا بسیکلی ایک سمال پانڈ تھا جہاں یہ بچے جا کے نہاتے تھے کیونکہ زیادہ گہرا نہیں تھا اور بچوں کے لئے ٹھیک تھا تو تھوڑا پانی وانی میں نہائے وہاں کے اور پھر اس کے بعد پپو کے گھر پہ رات کو سو جاتے تھے تو اس طرح ان کا ایک جب بھی چھٹی پہ جاتے تھے تو ایک روٹین ہوتا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ گئے تھے جس ٹائم کیے بات ہے تو نائٹ سٹے کا پلان تو تھا لیکن ان کے ساتھ ان کے مامو چلے گئے تھے اور وہ اس لیے گئے تھے کہ شام کو واپس بچوں کو لے کے یہ آ جائیں گے اب تھی بھی اچھے خاصی چھ ساتھ لوگوں کی باڈی تھی جس میں مامو تھے یہ تھے ان کے بھائی بہن اور قزن اور ان کے بھائی مطلب چھوٹے بھائی اور ان کی مامی بھی تھیں جو ان کی بسکلی چھوٹے مامو کی بھائی تھی اور خالہ کی بٹی ایک سٹر ایک سٹر تھا تو ایک چھ ساتھ لوگوں کی ایک ٹیم تھی جو گئی تھی اور وہاں جا کے بسکلی یہ جگہ ایسی تھی ہائک کر کے جانا پڑتا ہے تھوڑا سا پہاڑی جگہ ہے تو یہ وہ بچہ باتھی اپنا پانی وانی میں کود گات کے سب کچھ کر کرا کے پوپو غیرہ سے مل ملا کے اور اندھر بیٹھے ہوئے تھے کہ مغرب سے پہلے تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ جائیں گے کیونکہ پینتیس سے چالیس منٹ ان کو لگتے ہیں آہ چلنے مطلب ہائک کرنے کے لیے اب یہ تھوڑی دیر سویر کی ویعی سے یہ جب نکلے تو مغرب کا ٹائم قریب تھا اب ان کی جو سب سے چھوٹے کزن تھے جو کہ سات سال کے یا آڑ سال کے کچھ ایسے سارے مطلب سب سے چھوٹے تھے وہ ذرا مستی میں تھے اور یہ بات بھار بھار ان کے مامو دھوڑا رہے تھے کہ مطلب جلدی چلو وہ اندھیرہ ہونے والا مغرب ہونے والی ہے تو وہ اس چیز پہ شروع ہو گئے تھے کہ بھار بھار رٹ لگا رہے تھے بیس منٹ رائے گا ہے جی پندرہ منٹ رائے گا ہے جی مغرب ہونے میں اور گھڑی دیکھ دیکھ کے وہ ٹائم پہ ٹائم سنائے جا رہا ہے اور مامو ان کو بنا بھی کر رہے تھے بھئی یہ حرکتیں کیوں کر رہو اور بس جنگل پہاڑی مطلب ہائیکنگ ایریہ میں شور شرابے کیوں کر رہو بھائی بہرحال یہ چلتا تھا اب جب جیسے اندھیرہ بڑھنے لگا تو انہوں نے مامو آگے چلے گئے فرنٹ پہ اور بڑے بھائی جو ان کے تھے احمد صاحب کے ان کو سب سے پیچھے بھیج دیا تو ایک طریقے سے سارے بچہ بڑی کو بیچ میں کر کے اور بڑے بڑے ایک حسار بنا کے ان کو لے کے چلنے لگے اب چلتے تھے تھوڑا اونچ نیچ کا رستہ تھا تھک جاتے تھے پانچ منٹ رکھتے تھے پھر چل جاتے تھے اس طرح کرتے کرتے اب یہ ایک ایسے پانٹ میں پہنچے جہاں پہ تھک کے رکے ہیں جہاں مشکل سے پانس سے دس منٹ اور ہائک کرنے کے رہ گئے تھے کہ پھر وہ اس جگہ پہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے عبادی ہوتی ہے اگر کوئی ان کا گھر قریب پڑھ جاتا اب یہ کہتے ہیں جناب یہ سب لوگ بیٹھے تو اسی طرف جگہ پہ کچھ عجیب سی ایک فیلنگ آنے لگی اور جو ان کے ساتھ ان کی مامی تھی جو ماموں کے چھوٹے بھائی کی بھائی تھی وہ ایک دم سے بیٹھ کے مسکرانے لگیں اور اس کے بعد ہسنے لگیں اس اندھیرے کے اندر پہلے تو عجیب محل کی یہ ان کو کیا ہو گیا ان کو کچھ بول رہے ہیں ایڈریس بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ہسے جا رہے ہیں اب وہ جو چھوٹا قزن تھا ان کا جو بہت مستی کر رہا تھا وہ جب قریب واپس آگے کے چلنا تھا جب یہ بیٹھے تو وہ واپس آیا قریب آیا تو اس کو دیکھ کے انہوں نے باقاعدہ مسکرانا ہوتا ہے دانت پیس کے ایسا سمائل دے کے ہسنا شروع کر دیا زور زور سے بچہ بھی وہ اب ڈرنے لگیا کہ ان کو کیا ہو گیا اور وہ جواب نہ دیں ہسے جائیں ہسے جائیں ہسے جائیں اب جناب مامو نے جو ان کے بڑے تھے ساتھ میں ان کو کچھ ذہب دماغ میں آیا اور انہیں جا کے ان خاتون گیا نہیں مامی کا کلائی سے ہاتھ پکڑ لیا اب انہوں نے جیسی ہاتھ پکڑا تو وہ چپ ہوئیں اور اس کے بعد ایک عجیب شی آواز میں بولتی ہیں کہ حامد بھائی آپ میرا ہاتھ چھوڑیں آپ کو شرم ہی آتی میں تو آپ کے بھائی نوید کی بیگم ہوں اور انہوں نے کچھ نہیں بولا بولا کہ بس تم گھر چلو گھر جا کے ساری باتیں تم سے اب صحیح سے جواب دیا جائے گا اب جب یہ بات انہوں نے کی تو انہوں نے دوبارہ ہستے ہوئے بولی ایک عجیب نارمل ایک ہستے ہوئے لیکن نارمل ایک آواز میں بولا تھا کہ آپ گھر تو مطلب لے جائیں گے لیکن ایک دفعہ ہاتھ آپ چھوڑ دیں اب یہ سب باتیں وہ کرتے رہے اور انہوں نے پھر سب کو بولا اٹھو اور گھسیٹنا شروع کیا ان کو اور ان کو لے کے چلنے لگے اب یہ ان کو لے کے چل رہے ہیں باقی بچے بھی ڈرے میں کہ کس طرح کی آواز میں بات کر رہی ہیں اور کس طریقے سے ہسے جا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور ماں مو کس کے ان کا ہاتھ پکڑ کے کچھ نہ کچھ پڑے جا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں اور ان کو لے جائے جا رہے ہیں وہ کبھی کچھ بولتی ہیں حامد بھائی کبھی کچھ بولتی ہیں اور سب چلے آ رہا ہے کبھی رستے میں بولتی ہیں میں ٹھیک ہو گئی ہوں آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں میرا ہاتھ درد کر رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں چھوڑ دوں تھوڑا سا آگے چلنا اور اور پھر وہ کچھ اور بولنے لگ جائیں اس طرح کی وہ باتیں کرتی چلی جائیں کہ بس ہاتھ چھوڑ دو اور وہ آیت آیتیں پڑھے ہی چلی جا رہے ہیں یہ کرتے کرتے وہ ان کو گھر میں لے کے گئے کمرے میں بٹھایا اور اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے خالہ تھی ان کو بولا کہ ان پر نظر رکھیں ان کو بٹھا کے رکھیں میں وضو کر کے آتا ہوں جب یہ وضو کرنے کہے تو انہیں سارے بچوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا اور بولا کہ سارے ادھر ہی گھر کے اندر رہنا باہر نہیں کہنا اور وہ وضو کر کے واپس کمرے میں چلے گئے وہ کہہ رہے ہیں جی بچے کوئی مطلب اس سنرات میں ہستی بھی مامی والے سینیریو میں عجیب سی آواز بھی جواب دینے والے سینیریو کے ایسے ڈرے ہوئے تھے کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے اور یہ خود جو ہیں وہ ایک عجیب قیفیت پہ تھے ان کو ہسی بھی آ رہی تھی ان کو پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کے مامو بھار آئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے کوئی چھوٹا سا کوئی کالے رنگ کا کوئی چیز یہاں سے گزرتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے دیکھی جس پہ انہیں نے سوچ کے کہا نہیں لیکن پھر ان کو احساس ہو کہ میں تو یہ درودہ دیکھی نہیں رہا تھا میں اپنی ایک سوچ میں تھا تو پتا نہیں بہرحال یہ ساری بات خطب ہوئی اور اس کے بعد مامو نے پھر ایک کوئی پانی ہوگا رہا دم کیا اور ان کو بولا کہ ان کو سات دن یہ پیلانا ہے اور ہرگز ان کو کچھ اور نہیں دینا مطلب پانی سادہ نہیں دینا پڑھا ہوئی دینا کیونکہ جو بھی یہ چیز ان پہ حامی ہوئی ہوئی تھی ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ اور بھی کچھ باتیں ہوئی لیکن یہ اس وقت ان کو ریکال نہیں ہو رہا تھوڑا وقت گزر چکا ہے کافی لیکن یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے جو ان کو یاد ہے تو اور اس کی بات بات کرتے ہیں عثبان صاحب کی جو کہ سات سال پرانی کہانی سنا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے تین گھر چھوڑ کے ان کی نانی کا گھر تھا اور یہ وہاں صرف کھانا کھانے جاتے تھے کیوں کیونکہ ان کے جو گھر والے تھے سب دبائی گئے گئے تھے اب یہ کہتے ہیں جب مزے چل لے تھے کزن وغیرہ آتے تھے دوست آتے تھے پارٹی چلی تھی گھر پہ کوئی نہیں تھا صرف کھانا کھانے وہاں نانی کے گھر چلے آتے تھے یہ واپس آجاتے تھے اور یہی چلنا ہوتا تھا ایک رات یہ کہتے ہیں جب دوست وغیرہ سب چلے گئے اور یہ گھر پہ اکیلے رات کو دو بجے ٹی وی مووی دیکھ رہے تھے تو اچانک سے ہوا بھار تیز چلنا شروعی اور ایسا لگا کہ توفان آ رہا ہے اب یہ ہوایں جب بڑھنے لگیں تو کہتے ہیں لائڈ بھی چلی گئی اور وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس طرح کا سلسلہ باہر ہے تو ایسے حالت میں یہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی اے سی کے اوپر ان کی والدہ کور چڑا دیتی ہیں جب سردیاں ہوتی ہیں تو وہ کور بھی ہلنے لگے جیسے کہ ہوا ان کے اندر آ رہی ہے تو ایک عجیب سے ساؤنڈز آ رہی تھے لیکن احساس تھا کہ یہ سب تو نورمل ہے بہار لوہے کا جو ان کا گیٹ ہے مطلب بہار وہ بھی ہلنے لگا جو کہ اکثر کبھی ایسا توفانی سسٹم ہو جاتا ہے تو ہل جاتا ہے کہتے ہیں تھوڑا خوف زیادہ تھا لیکن اتنا کوئی ایسا چیز نہیں تھی جو آٹ آو نورمل تھی تو معاملہ چل لہا تھا کہ ان کی اپنے کمرے کا دروازہ جو تھا وہ ہلنا شروع ہو گیا ابھی کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک تو کمرے کے اندر تھا سب کچھ بند تھا اور یہ عام جو پچھلے اتنے گزریں اس میں کبھی نہیں ہلا تو یہ کیوں ہل رہا ہے ہلتے ہیں جنہی نے نوٹس کیا کہ اب دروازہ ایسے ہلا ہے اسے پکڑ کے اس دروازے کو ہلا نہیں رہا اب جنجوڑا ہے آگے پیچھے آگے پیچھے کیے جا رہا ہے پورا دروازہ بند رہا ہو کھلے نہیں اور عجیب ایکٹیوٹی بہرحال یہ چل رہی ہے اب کہہ رہے ہیں نا ان کی حمد ہلنے کی ہو رہی ہے نا کچھ کرنے کی ہو رہی ہے لیکن اب یہ سیچویشن دیکھ کے جو تھا کہ بار بار دروازہ ہلے رک جائے پھر تھوڑی ہلے پھر رک جائے میں ایسا بقاعدہ کوئی ان کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اب یہ کہتے ہیں انہیں نے آئے آئے تھے انچی آواز میں پڑھنا شروع کی اور پھر گھر میں تھوڑی بہت یہ ساؤنز آوازیں آنی تھی حمد کی کہ میں باہر نکل جاتا ہوں اور کم سے کم ایک تھوڑے سے فاصلے پہ ایک ٹرک ہوتل ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پورا دن پوری رات تو وہاں جا کے رات گزارنے کا خوف اتنا زیادہ تھا پھر کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے گھر سے باہر جب نکلے اپنے ورانڈے میں اور باہر کے ایریا میں جہاں سے باہر میں ایگزٹ کرتے تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بیس سے تیس چھوٹے چھوٹے سائے جو بچے جیسے لگ رہے ہیں وہ ادھر بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں بس آئیتیں پڑھتا ہوں ان کے بیچ میں سے میں بھاگتا ہوں مین گیٹ کے تھوڑ اپنے باہر نکلاؤں گھر سے اور جا کر ہوتل پہ بیٹھ گیا ہوں اور پوری رات وہاں گزاریے اس کے بعد سے رات میں جب تک گھر والے واپس نہیں آئے یا اکیلے گھر میں نہیں ہو گئے مامو وغیرہ کو انہیں بتایا مامو وغیرہ نے پھر کسی کو بلا کے گھر پر دکھوایا بھی لیکن کہتے ہیں کہ وہ طوفان آیا تھا رات میں تو طوفان کے ساتھ کچھ گزر گیا کچھ آ گیا آپ کے گھر میں گیا تو اس ویے سے یہ ہوا ویسے آپ کے گھر میں کچھ ہی نہیں تھا تو thank you very much for sharing that story اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست اسلامباد سے عبدالرحمن صاحب کی عبدالرحمن صاحب کہتے ہیں کہ یہ اور ان کی جو فیملی ہے وہ اور کزنز کی فیملی یہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی ہاں چلی جاتی ہے ان ونٹر ویکیشنز زیادہ تر ان کا تین منزلہ گھر ہے بہت بڑا گھر ہے اور تیسری منزل پہ جانے پہ جو ان کے دادا ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے بچوں کا جانا وہاں منع ہے اور وجہ دی ہے کہ وہاں صرف پرانی چیزیں رکھی نہیں ہیں جس کی ویسے ان لوگوں کا جانا منع ہے ٹاپ فلور پر اب یہ سنتے سنتے کافی عرصہ چل چکا تھا اور کزن اور یہ تھوڑے بڑے ہو چکے تھے جو ان کو جوش چڑھا کزن کو خاص کر کے آخر یہ رکھا واقع ہے ایسا اتنا ایمپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو ٹاپ فلور پر جانے کی اجازت نہیں ہے ایتا رات دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو دس بہی تک سب لوگ اپنے کمروں میں چلے آتے ہیں اور ہم جو ہیں جب سب سونے کو لیڑ جائیں گے ہم اپنا نکلیں گے اور جا کے اوپر دیکھ کے آتے ہیں کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے تو یہ اور ان کے کزن رات کو چپل اتار کی تاکہ آواز نہ ہو چپ چاپ چڑھ کے سیکنڈ فلور تک پہنچ گئے سیکنڈ فلور پر بھی آگے پیچھے کمر ایک استعمال میں تھے ہنسی مزاک کرتے ہوئے یہ وہاں پہنچ گا اور وہاں سے جب اوپر چڑھنے لگے تیسری منزل پہ تو وہ کافی سیڑھیاں ڈسٹی تھی اور مٹی مٹی تھی تو انہوں نے کہا اپنے کزن کو کہ یار چپل لے آتی یہ تو بڑا گند لگ رہا ہے اور کئی کوئی کیل وغیرہ کچھ پڑی ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا تو کزن تو پہلے منع کرتے رہے پھر انہوں نے خود کہا کہ بھائی تو رک جا میں چپل خود لے آتا ہوں یہیں کھڑے رہو میں لے کے آتا ہوں پھر دیکھ کے آتے ہیں اوپر ہے کیا اب یہ کہتے ہیں میں نیچے اترا نیچے اتری رہا تھا زیادہ دور گیا بھی نہیں تھا کہ اگدم سے میں چپل مطلب نیچے اترا چپل پکڑ کے واپس اوپر آ رہا تھا اور زیادہ دور رہا نہیں تھا اوپر آنے میں کہ اگدم سے کزن کے چیخنے کی آواز آئی یہ اوپر بھاگ کے جب پہنچے تو سیکنڈ فلور کی سیڑھیوں پہ اوپر جانے کے لیے کزن موجود نہیں تھے اوپر میں گیا تو ہلکی سی ایک روشنی سی نظر آ رہی تھی اس کے دیکھ کے میں اوپر اور بڑھ گیا اور اوپر اوپر کرتے ہوئے تھرڈ فلور پہ پہنچ گیا وہاں جانے کے بعد میں اس آگے تھوڑا اور اندر کی طرف گیا تو میں نے کچھ موومنٹ دیکھی اس کے بعد اس ہلکی سی روشنی کے اندر ایک دم سے ایک عجیب دیو جیسا آدمی سامنے آیا جو ویسے تو جانور جیسا لگ رہا تھا لیکن وہ ایک آدمی کے شیٹ میں تھا اس کی آواز میں نے جب سنی تو میں اس کی آواز بھی ایسی تھی جیسے کہ آدمی اور ایک بکرے کی آواز کا مکس ہو کہ جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو کچھ عجیب ہی آواز تھی وہ سن کے میں جب بھاگنے کی کوشش کی تو میرے رستے میں آ گیا اور وہ نیچے اترنے کے رستے بھی بیچ میں کھڑا ہو گیا میں پیچھے ہٹتے ہٹتے کونے میں آ گیا اور جب میں نے دیکھا کہ بھاگنے کا رستہ نہیں ہے اور اس کی خوفناک شکل جس کے اوپر سے بقول ان کے خون بھی بہ رہا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور زمین پہ یہ بیڑ گئے اور خوف کے مارے کافتے ہوئے لیٹ گئے اب یہ کہتے ہیں اس وقت جب وہ ان کی طرف آنے لگا اور انہوں نے آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے تو انہوں نے چیخ ماری تھی جو پورے گھر نے سنی اور سب اوپر آئے بارال یہ سٹوری جنہیں گھر والوں کو بتائی کسی نے نہیں مانی کسی نے مانی لیکن دادا جی نے پھر بھی کہتے ہیں ابھی تک جہاں ایس فارس دنوں کوئی وجہ نہیں بتائی کہ تیسرے فلور پہ کیوں جانا منائے ہیں اور آج بھی وہ آف لیمٹس ہے تو thank you for sharing that story اور اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست کاشف صاحب کی جو اپنے ایک دوست مضمل کی کہانی سنا رہے ہیں جو کافی عجیب سی ہے اب کہتے ہیں یہ تین سال پرانی کہانی ہے جس میں بیسیکلی یہ اپنے دوست مضمل سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے اور اس نے دو تین دن دن کے بعد آنے کو کہا تھا اور یہ وہاں گئے تو وہ ان کو نہ ملا دکان پہ اور آگے پیچھے پوچھنے پہ پتا چلا کہ وہ آج کل آ ہی نہیں رہے کام پہ دکان پہ اور اس کے ایک ہفتے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بہنوئی ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کومہ پہ چل گئے ہیں بہت افسوس ہوا ان کو سن کے اور جب زیادہ انکوائری کی تو پتا چلا کہ تیس یا چالیس مشکل سے سپیڈ پہ یہ جا رہے تھے اپنے بچے کو بٹھا کے اپنے یعنی ان کے بھانجے کو مزمل صاحب گئے اور ایک سپیڈ بریکر آیا جس کے اوپر انہوں نے موٹر سائیکل سلو کی اور بس سلو کرتے ہی بس وہ گر گئے اور گرنے کے بعد بچہ جو کہ ان کا چھوٹا تھا وہ بلکل صحیح سلامت وہیں کھڑا رہا اور باپ جو تھا بے ہوش ہو گیا اور پھر ایمبولنس وغیرہ آئی تو وہ کومہ میں تھے ایک عجیب سا اتفاق تھا کہ مطلب ایسی کوئی چوڑ بھی نہیں آئی مطلب ایک مشکل سے کھڑی بھی بائی سے ایک بندہ گرے تو کتنی چوڑا جائے گی اس کے اوپر وہ آدمی کومہ میں چلا گیا اور پورا گھر پریشان اور سب کچھ حالات یہ ہے کہ مطلب آپ روز پوچھتے کہ بھائی ان کی طبیعت کیسی طبیعت کیسی ہے اب یہ کرتے کرتے کچھ دن کے بعد یہ اپنے دوست مزمل کے ساتھ ہسپیٹل کی طرف چلے گئے جہاں دیکھا کہ اب وہ آدمی جو ہے وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں لگتا ہے اور کومہ میں اور اس طرح کے حالات لیکن ایک وقت پہ نہیں ہے نوٹس کیا کہ وہ پاؤں اپنا کبھی کبھی ہلاتا ہے اب یہ دیکھنے کے بعد ان کو آرڈ لگا کہ ایک کومہ پیشنٹ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اور اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کومہ میں گیا کیوں لیکن وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے تو کچھ میک سینس نہیں کرتا اب یہ کہتے ہیں کہ ان کا تھوڑا ریلیجس اور یہ اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے جو پیر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے پیر سے کنسلٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں وزٹ کرتا ہوں ان کا جا کے اب یہ اس کے ساتھ جب وہاں گئے ہسپیٹل پہنچے تو اس آدمی نے اس پیر نے ان کو کہا کہ اس کو گھر لے چلو اور وہاں جا کے پوچھا کیوں تو انہوں نے بولا بس یہاں پہ یہ وقت آپ ضائع کر رہے ہیں ان کو گھر کی طرف لے چلیں آپ کو خود کلیرٹی آ جائیے بہرحال بڑے لڑ جھڑڑ کے ہسپیٹل والوں سے اور ایک ہوتا ہے لیو اگنسٹ میڈیکل کیا کہتے ہیں لامہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایڈوائز وہ لے کے بعد یہ وہاں سے ان کو لے کے جب گھر کی طرف پہنچنے لگی جو یہ آدمی بےہوش تھا سیڈنلی گھر کے پاس پہنچتے ہی وہ اڑ گیا اور اس نے کہہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں نہیں جانا مجھے واپس ہسپیٹل لے کے چلو اب یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک آدمی تو ہسپیٹل میں سو کالڈ کومہ میں یا بے ہوش پڑا ہوا تھا ہوش میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنے گھر کے بھار ہوش میں آ گیا ہے اور وہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں پیر صاحب بھی ان کے موجود تھے اور کچھ معاملے چل لے تھے وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے کہ اسی دورانیاں میں ان کی جو وائف تھی مضمل صاحب کی وہ گھر کے دروازے پہ آ گئی اور یہ جو صاحب اس وقت عجیب حالت میں تھے اور جانا نہیں چاہ رہے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ کیا وہ بالکل نورمل ہو کے کھڑے ہو گئے اور وہ ایسے بھیف کرنے لگے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں کیا ہو گیا باہر کیوں کھڑے اس طرح کی باتیں بالکل نورمل اور ان کی جو وائف مضمل صاحب کی تھی وہ ایک دم سے بہوش ہو گئے کہ زمین پہ گر گئی طبیعت خراب ہوتے ہوتے ان کا یہ حال ہو گیا اب پیر صاحب نے سب اندر گئے سب کچھ ہوا اور انہی نے ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ یہ کچھ مخلوق یا جنات کی ایک خاص قسم ہوتی ہے اس کو افریت کہتے ہیں ان کے کچھ لوگ ہیں یہ کچھ فیملی ہے جو ان کے اوپر حاوی ہوئی بھی اور اب وہ ان کو چھوڑ کے اب ان کی وائف پہ یعنی مضمل صاحب کے اوپر آ گئی ہیں اور یہ بہت نقصان پہچا سکتی ہے بہرحال یہ اب کہتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب نے دو تین دن کا ٹائم لیا اور پھر کچھ کیا کر آیا اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہی نے بولا کہ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور ان کی جو وائف تھی ان کی بھی طبیعت بہتر ہو گئی اور وہ نارمل ہو گئی پتہ یہ چلا کہ جس نے بھی جو کام کرایا تھا تو ان کے پیر صاحب کو ایکچولی اس انٹیٹیز جو پانچ چھے انٹیٹیز کو کچھ کرنا پڑا ایک ساتھ جس کی وجہ سے یہ سیناریو میں دو تین دن لگے ورنہ اگر ایک کچھ ہٹتے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں دوسرا آتا تو تینکیو وری مچ فور شیئرنگ سٹوری اور یہ تھا اپیسوڈ ون تھرٹی تھری آپ کے سبمیشنز کے اوپر آپ کی سٹوریاں تھیں ساری اور امید ہے کہ آپ بھیجتے رہیں گے کہانی اور ضرور سٹوری بھیجتے ہوئے جو ہے کوشش کریں کہ لوکیشن وغیرہ بھی تو بتائیں تھا کہ ایک آئیڈیا ہو کہاں کی بات کر رہے ہیں کس قسم کا محل تھا تاکہ امیجنیشن والا جو پروسس ہے آپ کا وہ بھی کام کریں تو تھانکس اگین اور جو بھی آپ بھیجتے ہیں اس کا بہت شکریہ اوویس لے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے جیسی بھی ہے جو بھی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہلکی سٹوری بری سٹوری ہے وٹیور آپ ٹائم لگا کے بھیج رہے ہیں تو ہم نے بھی سنانا ہمارا فرض ہے تو تھانکس اگین اور بھی سنانا ہوںی قرارل لگیرم موسیقی 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 یعنی